بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طلبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کہ آپ کی عید بہت سی نمری ہوگی اللہ تعالی ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور سچی اور سچی خوشی ماتا ہوں عید کے بعد ہم کانٹینیل کر رہے ہیں لیکچرز کو جہاں سے ہم نے یہ سوڑا تھا سلسلہ بنی سے پی نمبر 45 سے ہی سٹارٹ کریں گے ہم نے پریلیس لیکچر میں آئیلی قوالین ایوک خان کے دور کے اور نائنٹین سیسٹی ٹو کے کانسٹوٹیشن کو پڑا تھا اب ہم نائنٹین سیسٹی فائی میں ہونے والے فرسٹ پریزیڈنشل الیکشن جو ہمارے صدافتی انتخابات پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ وہ عوامی سطح پر ہوئے ہیں اور شاید ایک ہی ہوئے ہیں ایک ہی ایکشن ہوا ہے جو جس میں عوام نے صدر کے عوضے کے لیے ووٹ ٹالر نہ اس کے بعد پہ بھی ہوئے ہیں اب بھی جو صدافتی ایکشن ہوتا ہے اس میں جو ووٹ ٹالتے ہیں وہ متخبت رمائے دے سبائی سمجدی کے اور قومی سمجدی کے رمائے درانے ہیں وہ ایکشن ہوتے ہیں وہ کس کرتے ہیں وہ سیلیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو ایکشن ہوا رینڈنشل کی فائی میں ہے اس میں امیدوار کی کیسے چار چار افراد صداف کی امیدوار لیکن جو اصل مقابلہ ہوا وہ صرف دو امیدواروں میں ہوا اور دو امیدوار کون کون سے تھے ایک امیدوار جو ہے وہ مادرے میں تر مخترمہ فاطمہ رنال تھی اور دوسرا میدوار اس لگت کا ڈیوٹریٹر جس نے پاکستان پر کم نہ کیا وچھا گرنرس آب نورمال ایو کون یہ دو میدوار تھے ایلیکشن کی پہلی کنیشن انہوں نے سیٹھوڑی نہیں کی یہ دو امیدوار براؤگری کی سطح پر ایلیکشن لڑتے ایوٹ خان صاحب نے خود کو صدا رکھ کر تو پہلے ہی مسئلت کی جا ہوا تھا بطور محاصلہ ایڈنسٹریٹر پورے ملوک پر اپنی حکومت جمعہ رکھتے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ علاق ہو کے ارٹائنمنٹ لے کے ایلیکشن لڑتے ہیں جیسا کہ پاکستان کے آئین میں درد ہے کہ کوئی بھی سیوہ یا فوجی ملازم جو ہے سرکاری ملازم کو ایلیکشن نہیں لڑ سکتا باہر ایسا بھی ہوا پاکستان میں پہلے ایلیکشن میں جنرلہ ایوٹ خان باولدی ایلیکشن لڑتا جنرلہ ایلیکشن لڑتا جن کی مقبولیت قائل آدمیں سب سے ان کے بعد سب سے زیادہ تھی اور ان کے ایلیکشن لڑنے کا مقصد ملک کو جمہوری نظام کا ایسا بنانا اور ملک سے آمرانہ نظام کو ختم کرنا اور ٹیٹرشپ کو ختم کر کے پارلیمانی نظام کو جو ہے بھائی جنرلہ آپ نہ تو کسی ہودے کے لالنس کے ایتزار کے لالنس کے ایلیکشن لڑ رہی تھی بلکہ آپ کا جو ایلیکشن ہے وہ پارلیمانی اور جمہوری نظام کی بخاری کے لئے تھا قائدہ احمد اللہ علیہ کے بعد مادہ ملد تھی ایسی شخصیت تھی جو ملک میں حق العزیز تھی مقبول تھی آپ میدانیں عمل میں نکلیں اور ٹھاکے سے کراتی تک آپ کو پرجوش اس تقبال دوا نائنٹین ٹھوٹی ایو میں جسا ہم نے ایوب خان کی اقترار میں آنے پر خوشیاں بنائی تھی اور اسے اپنا نجات زہندہ سندگا اور اسے مسرد ان کے عزق شاہ جی کو ایسی فرانس لے آئے گا ایسی سیٹویشن پر رہ کرے گا کہ ہم لوگ سکھ کا ساس لیں گے وہ ان کی امیدیں محلوم ہو چکی تھی سکری پر خفل ہو چکی تھی اور انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ایوب خان ہمارے مسائل حال کرنے میں بلکل بھی یہ کامیاب نہیں ہے لہذا آپ انہوں نے محترمہ کو ویلکم کیا عوام نے اور عوام کے جوشو جللے کے یہ عالم تھا کہ جہاں بھی آپ کا جلسہ ہوتا تھا جلسے میں محترمہ فاطمہ جنا کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی جلسہ گا بھر جاتا تھا اور وہاں جوشو ورملے سے اپنے محلوم قائد کی بہن کو جو ہے وہ اس حلام پہ اس کرنے کیلئے ماظرِ ملت کا خطاب انہیں دیا گیا اور اس قوم کی ماں کی حیثیت کرتی تھی وہ وہاں پر صورت ایوب خان کا ایکشن بیڑی میمبرز پر منحصت تھا بیڑی میمبرز میں نے آپ کو بتایا ابھی تیچھے بریادی جمہمیتوں کا نظام جو اس نے مطارف قائدہ بیسیگ ڈینوکریٹک سسٹم وہ اسی ہزار بیڑی میمبرز جو تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہ اسی ہزارت لوگ کے انٹلیکشن کامیاب کروائیں گے اور ایسا ہی ہوا اصل میں وہ بیڑی میمبرز اسے بنائی اس لیے تھے کہ وہ ان کے ذریعے اپنی مائد اثر کرے ایوب خان کا نظام جو اسی ہزار بیڑی جو اسی ہزار بیڑی سمجھت کے سامن پر کیے تھے ماشر اللہ کے دوران انہی سی اپنی صدارت کی تصیح بھی کروائے تھے ان ارکان کی مدد نائیٹین سیسٹی فائل میں ختم ہوئی تھی جہاں نومبر نائیٹین سیسٹی فور میں ان سے دوبارہ انتخاب کروائے گیا نائیٹین سیسٹی فو کی آئند کے مطابق ارکان کو صدر سمائیوں اور بیڑی سمجھوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ کی حیثیت آزیت ہے بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کی اکثریت سے صدر منتخاب کیا عام عمام سے ووٹ نہیں دروائے وہی بیسک سیسٹی بیسک ڈیموکریٹنگ ممبرز اور سیسٹی بیڑی نیوگرز انہوں نے اسے ووٹ دیئے نہ ہمیں سمجھ پڑکتی نہ سمجھ پڑکتی اور ان اسی ادارہ کے ذریعے ووٹ لے کر کامیاب ہو گیا عام عمام کو شامل بھی تو کیا مگر عام عمام سے ووٹ نہیں دروائے عام عمام کو ووٹ آنے کا آگر آج تک صداتی ادخواب میں نہیں دیا لیکن میں نے جو شروعی کہ یہ وہاں الیکشن تھا جس میں عام عمام کو انوارد کیا گیا جو ممبرز تھے وہ عمام کے سامنے یا اکین ڈیٹ جو تھے وہ عمام کے سامنے ضرور آئے اور جو شروع ورولہ دکھایا لیکن جو سکول آف ایکشن تھا جو سکول آف ایکشن تھا جو سکول آف ایکشن تھا جہاں سے ووٹ انہیں تھے وہ بیڑی ممبرز تھے اور بیڑی ممبرز ہیں ایک ایساں سے افثانی کے ساتھ ان کوٹ چھول گیا جیسے اس کے پار کی مشرف نے بھی اپنے صداحاتی ایکشن میں وہ ممبرز ایکشن تھے انیس سو بابشک کے بغمان بھی ارکان نے پسیر کر دیا ممادرے ملت کو الیکشن ہرا دیئے اب شیاست پر یہ اتخابہ ہوئے کہ بڑی آزی کی محیطوں پر نظام ایوک خان کے زوال پر کہے اہم سور بنا پاکستان تو حضر مغارب کی تمام شیاسی جماعتوں نے نام حال اتخابہ پر ایوک خان پر ترنگلی کا دام گایا اور لوگ پر جمہوریت کی بہاری کے عوامی رابطے شروع کر دیئے مشرقی پاکستان نے شدید احساس محلومی بھئے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مشرقی پاکستان جدا ہوا یہ انہی لوگوں کے یہ جو ڈیوٹیٹرز تھے انہی کی ملوانیاں تھیں کہ زبردستی ملک کو مسلطت ہو گئے اور جس کو چاہا نماز دیا جس کو چاہا محلوم رکھوں نتیجہ یہ نہیں کلا کہ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے چھے رکاتین تابعے میں ایک نئے آئین کا اتخابہ گیا جماعتی اور رڑا کا یہ ناصر کی ایک دوستر کا عوامی لکھ پہلے شروع کی گئی اور جلدہ جو ہم کی اخلاف عوام نے حرمین بغاور بنات دیا اور زبردست این ایک طریق جس کے نتیجے میں ہی نے برکے رہ گیا اسی طرح میں 1965 میں سکمبر 1965 سکمبر 1965 سے 23 سکمبر 1965 کیا ہوا تھا یہاں کے پاک با رڑا جان پاک با رڑا جان چھے گئی جس میں بہت سارے سیاسی مقاصر بھی تھے اور بہت سارے معاملات تھے آج کی لوگ یہ کہتے ہیں لکھنے والوں نے نکھاتے ہیں یہ بہت سیاسی مقاصر کے لیے لینے لیے لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ 1948 کی جانگو جہاں مسئلہ تشمیر ہو جہاں ہار کی پارک کی دن سکسی پارک کی دن اس میں جو سب سے بڑی بات اہمیہ لگتی ہے اور بیسک رزن ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا نے آئی تک دل سے پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا اور کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب وہ پاکستان کو عذیت نہ دے اور پاکستان کے خلاف کوئی کوئی عمل نہ کرے خوافوانی من کرنے کا مسئلہ ہو اساسوں کی تسلیم کا مسئلہ ہو یا سردوں پر شیطانی کا مسئلہ ہو یا دشمینوں پر شرمہ سکر کی بات ہو بھارت ہر صورت میں جو ہے وہ پاکستان کو عذیت دینا چاہتا ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی موقع دائے نہیں ہوں دیتا جو ہے رانکس کے عراقے میں پاکستان کے ساتھ سردی تنازل آرنٹی سیسٹی فائل کے نام نیزار کے آرنٹی سیسٹی فائل کے موسم بہت سے شروع ہو جائیتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں اثرات سے ہی دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہوا جاتی ہے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لئے سامی اصیر قراب دے گئے کہ کشمیر کی بات تو نے یہ بات کیا ہمارے بظاہر ہو رہے ہیں جبکہ ہم کہتے تھے کہ اصل مسئلہ مہارا اور تمہارا لحظت جنہوں کشمیر کیا ایسے آج کا جو دن میں بھٹے فائر جلائے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتوں کہ یہ بھی جو ہے زبردستی پانچ جلائے کو ہی کشمیریوں کا استحصال کیا گیا تھا سوری پانچ اگست پانچ اگست کو ہی کشمیریوں کا استحصال کیا گیا تھا جو انہوں نے الہاق پاکستان کیا تھا اور اعلان کیا تھا اس کو مسترد قطعے بات کی افعال آخر ہو گئی اور جارت نے پانچ جو ایور نائنٹی فوری ایٹ میں بقائدہ طور پر اس الہاق کا انکار کیا اور کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے برانوں کی دزیان کروائیں گے اور اس چیز کو لہذا حکومتر پانچ سان نے اس کو یوم استحصار کرا دیا ہے تو اس سوالے سے بھی ہمیں اپنے جز بات پہ حضار کرنے سے یہ تشمیری بہنتا ہے یہ کیلئے تو بات چلتا تھا کہ وہ کہتا تھا یہ سامی مصولہ ہم کہتا تھے یہ بیسک مصولہ وہ کہتا تھا کہ یہ اس کی پورڈر سٹم ہیں ہم کہتا تھے یہ ہی اصل پورڈر ہیں تو تو کشمیری وہاں پر بارتی تسلت کی حراب مزارے بھی کیے گئے اور آج بھی ہو رہے ہیں چھ اسٹم پر صبح تین بڑے باروں سے غیار اعلانیاں طور پر جنگر آبیار بینا پر میں سراتھو بھولکے سے پرسل ہو ہمراہ روپا رن کچھ شیارپور چومنڈا سیکٹر کشمیر سے اس کا ٹائم تھا چومنڈا سیکٹر میں جو ہے وہ سب سے بڑی ٹینکوں کی گاڑ ہوئی ہے ٹینکوں کے لئے اس نے امرہ کیا اور ابھی لوگ سو رہے تھے کہ وہ تمام دیہاتوں کے اندر سے دلتا ہوا آگے نکلایا اور بہت سارے مرض ساتھا لو دیہاتی تو یہ ہی نہیں جانا سکے کہ یہ پاکستر نہیں بہتا ہے یہ انڈین پورڈر بس وہ جب سکھوں کے پر نہیں حضر آئیں تو انہیں سمجھے کہ یہ انڈین دوسر آئیں بہارا جب وہ یہ وقت آیا تو پھر چنل ریون خان نے تغییر کی جس میں کہا ہمارے بہادر سپائی اس کو آپ انڈر لائن کرنے یہ سارٹو سے ملتا ہے کہ چھ ستمبر انیس سو پیس اپنی قوم سیتھا مختصر سے تغییر کی آئی اپھا نے بڑی بارت کی کہا کہ ہمارے بہادر سپائی دشمن کو پسوہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کی مسئلہ افواج بہادری کا مزادہ کرے گی ہماری مسئلہ افواج نقابل شکست ہیں جذبے سے دشمن کو شکست دے گئی بہت کی حکمانوں کو یہ علم نہیں کہ انہیں کس قوم کو لڑکا رہا ہے یہ وہ افواج تھے جس نے قوم کا حوصلہ بلند کیا اور اس جنگ میں نہ سے بہتوانے پاکستان نے بلکہ پاکستان کے ہر شوقے سے تعلق اپنے والے لوگوں نے بڑپور طریقے سے حصہ لیا یعنی کہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنی پسنل گلے لے کر بارڈر کی طرف چل پڑے پاکستان اہلیان لاہور نے بڑے بڑے خشتری کے ساتھ اور بڑے جوشت جذبے کے ساتھ افواج پاکستان کے لیے اور زخمیوں کے لیے خون اور خانہ اور ہاتھ طرح کی چیزیں جہمائیہ بھی اور سنگل سے لے کر افواج پاکستان تک اور سیاستدان کیا اور لکٹرز کیا اور نرسیں کیا اور ٹیچرز کیا ہر شوقے کا شخص پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس جن میں شریک ہوا اور یہی بارڈ تیس قصد کی جب چوینڈا سیکچر میں میں مطابق ہوں جب چوینڈا سیکچر میں اٹیک ہوا تو یہ ٹینکوں کا سب سے بڑا اٹیک تو ان ٹینکوں کے حملے پور ان کی پیش کرمی کو رکھ گئے کاکستان کے بہادر جوانوں نے اپنے سینوں پر بم بار کر آگے لیٹ گئے اور ان تو وہاں پر واریا جس سے ان کی پیش کرمی رکھ گئے وہاں پر پیش کرمی کو ہوتے دیکھ کر انہوں نے لاہور پر اٹیک کر دیا اصل میں ان کی پلیننگ ہی لاہور تھی وہ چلے لاہور کی طرف بھی تھے اور انہیں یہ سمجھ ان کا یہ پلین تھا کہ صبح ناشتہ جو ہے وہ لاہور میں جا کے شاید مسئل پس کریں گے اور لاہور کے اندھیرے میں ہی ہم لاہور پر قبضہ کر لیں گے مجھے انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا توفہ ہے اور اس کا اثر خالق بھی اللہ ہے اور اس کا اثر محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ قوم جو پاکستانی قوم ہے یہ بزاہر بکری بھی نظر آتی ہے یہ بزاہر جو ہے وہ بہت مرزم نہیں نظر آتی لیکن جب ایسا وقت آتا تو ازمین حیصل قوم یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے آلوکر تیار رہتی ہے لہذا آلوکر تیار ریڈیا کو مک کھانے پڑی ملی نمکوں نے امام و رفاظ کے جذبے بڑھا دیے لاہور واقع کے مات پر میجر رجع عزیز بٹی اور ان کے ساتھوں نے جسون کو رشن مقابلہ دیا اور جسون کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے لگا انہوں نے بی آر بی نیت پر کھڑے ہو کر جسون پر جو ہے آٹرائک کروایا اور بی آر بی کسی سورجمن کو بغادری کی اعتراف میں جنرل میجر رجع عزیز بٹی سائل کو ہمیشہ نے حضرت دیا گیا جنڈا کے مقابلہ پر بھی میں نے اپنے اپنے ٹائکنگ کی بڑھی جنگ تھی جس کو روکا گیا اس ساتھے جنگ میں بارتی جزریا کے پانچ جہارہ فاکسل رجعہ نے تباہ کر دیئے اور ہمارے فوتی جوانوں نے جنڈی طریقہ یاردار کارڈنا میں سانجان دیتے ہوئے جرد شاہ رجعہ مجھ کیا اور وہاں کا جذبہ بھی لیتے گئے کارڈا اب میں اپنے جنگ کی افراد آپ کو بتاتو اس عوامی سماعتی عوامی جوشو فروش کے پیشنے رضا پاکستان کی چھے نواز سرگوز سیاکر کو حرار اس طقبال سے نواز آگیا اس سنگ کی بردولت پاکستان کے عوام میں قومی رجعہ دنیا کے سامنے نظر آیا کہ بلاہر بسی قوم کتنی منظم ہیں اور کس بہادری کے ساتھ عوام کا بڑے حال تک تصویز پاکستان کی اپیر پر قوم نے جن بہت کر چلدا دیا اور میں نے بتایا آپ کہ پوری قوم اپنا حصہ آوازہ ہر ساتھ ستمبر کو دومیں دفاع کی منای جاتی ہے ڈیفنس ٹیم منای گئے تک اور ستمبر 1935 کی سکر 12 دنیا اپس منای پیش پیش کی یہی زندہ گم کی نشانی ہوتی ہے آپ نے اس ٹاپک کو یارٹ کرنے دو ٹاپک میں نکڑ آئے صدا دین تخابات اور ترس پہ تائر اصرات اور شیش کمر کی پاک بار اچان اس کے واقعات اور اس کو آپ نے یارٹ کرنا ہے اللہ اللہ اللہ